ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال ساہیوال میں پروفیسر ڈاکٹر آتاو لطیف کی سربراہی میں سرجیکل وارٹ کے زیرہ اتمام بریسٹ کینسر اگاہی مہم واک اور سمینار کا انکات کیا گیا اگاہی واک میں پرنسپل میڈیکل کالج ساہیوال پروفیسر ڈاکٹر عمران حسن خان ایم ایس ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر مجاہید حسین پروفیسر اینڈ ہیٹ آف ڈپارٹمنٹ سرجری ڈاکٹر آتاو لطیف اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر نسار احمد سعیدی ہیورولوجسٹ ڈاکٹر حارون الرحمان گیلانی ڈاکٹر زری امجد ڈاکٹر صفیہ اظہار ڈاکٹر ولیجہ شام ڈاکٹر آکیف یوسف سمیت پیرامیڈیکل سٹاف نرسس اور میڈیکل کے سٹوڈنٹس نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر عمران حسن خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی انہوں نے شرکہ کے ساتھ بریسٹ کینسر آگاہی واک میں سلیا اور واک کے اقتدام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین میں چھاتی کا سرطان ایک محلک مرض ہے خواتین کو چاہیے کہ اپنی چھاتی کا مہانہ مہانہ کا خود کریں اور کسی بھی گلتی کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں سرجری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر آتاو لطیف کا کہنا تھا کہ چھاتی کا کینسر قابل علاج ہے جل تشکیس اور مکمل علاج کے لیے مریض کا تعاون بہت ضروری ہے مزید یہ کہ سہیوال ٹیچنگ اسپتال سہیوال میں میمو گرافی کی سہولیات کی دستیابی چھاتی کے سرطان کے مریضوں کے لیے انتہائی ضروری ہے شرکہ سے ڈاکٹر صفیہ اظہار اور ڈاکٹر ولیجہ نے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارلی ڈیٹیکشن سیوز ڈا لائیوز یہ موٹو ہے آج کی ووک کا جیسے پرنسپل پروفیسر عمران حسن صاحب نے بتایا ہم اس سلسلے میں ایک سال پہلے ہم نے بریس کلینک شروع کیا تھا ڈاکٹر ولیجہ اس کو کیونکہ شائنس ہوتی ہے خواتین میں تو ڈاکٹر ولیجہ اس کو چلا رہی ہیں پچھلے ایک سال سے میں بھی اس کو سپروائز کرتا ہوں تو یہ ہیلتھ ایڈوکیشن ہے جو ہم چاہتے ہیں پبلک اویرنس میں یہ میسج جائے کہ جتنا جلدی اس کو پک کر لیا جائے اتنا ہی اس کے ایڈوانس ہونے کے اور اس سے مورٹیلٹی ہونے کے یا موربیڈٹی بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اس کے لئے ہمیں وہ چند ایک کوئی گلٹی محسوس کریں یا سکن کی کوئی تھکنس محسوس کریں یا انڈر دی آم کوئی گلٹی وغیرہ محسوس کریں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے بعد میں پرنسپل صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہاں پہ میموگرافی اور باقی چیزیں بھی لائی جائیں تاکہ ارلی ڈیٹیکشن آف بریس کینسر میں وہ ہیلپ فل ہوں اور ہم اپنے مریضوں کو ڈیزیز فری سروائیول دے سکیں بہت شکریہ جی آپ لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ موقع دینے کا کہ ورلڈ بریس ٹی کے انوان سے آج یہاں پہ ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال میڈیکل کالج میں ایک واک کا احتمام کیا گیا ہے تاکہ اویرنس کو پھیلایا جا سکے ریگارڈنگ تمام ایشوز جو ہماری بہنوں کو ماؤں کو بیگمات کو ہوتے ہیں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن جتنی کر لی جائے اتنا زیادہ امکان اس بات کا ہوگا کہ ہم اس مرض سے جلدی اس کے علاج میں ہم کوئی سٹیپ اٹھا سکیں ساہیوال میں بریسٹ کلینک ایک سال سے تقریباً کام کر رہی ہے انڈر ڈیپارٹمنٹ آف سرجری سرجیکل یونٹ ون پروفیسر عطاو لطیف صاحب کے انڈر اور ساتھ میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ہماری ڈاکٹر یہ کام کلینک کو ہمارے نہ صرف چلاتی ہیں بلکہ یہاں سے ہم ریفر پیشنٹ کرتے ہیں اپنے سرجیکل ڈیپارٹمنٹ میں تاکہ ان کی جو بھی ان کو ضرورت ہے اس کے حساب سے ان کو منیج کیا جا سکے تو آئی ہوپ کہ یہ آویرنس ویک جو آویرنس ویک جو یہاں پہ کی جا رہی ہے it will go very long way in helping ڈیگنوزز of this issue in our females and it will also help in prevention of this problem thank you very much السلام علیکم میں ڈاکٹر ولیجا ہوں میں بریس کلینک انجارج ہوں فیلحال یہاں پہ اور میں یہ میسیج دینا چاہوں گی ساری اپنی فیمیل کمیونیٹی کو کہ پانچ منٹ اپنے لیے کم از کم ضرور نکالیں ہر مہینے مہواری کے دس پہ دن تاکہ وہ اپنا موینہ کر سکیں اور جلدی تشخیص ہو سکیں اگر کسی قسم کی گلٹی رسولی باغ شاتی میں یا باغل میں کوئی محسوس کریں تاکہ وہ جلدی تشخیص ہو چکے اور اس کا بروقت علاج ہو سکے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ کینسر دپارٹمنٹ جو ہوتا ہے انکالوجی دپارٹمنٹ وہ بھی اناؤگریٹ ہو تاکہ ہم اپنے مریضوں کو یہی ساہیوال میں ہی ہر قسم کی فیسیلیٹی دے سکیں اور ان کو کہیں اور ریفرال کی ضرورت نہ ہو Thank you so much موسیقی